مہیں موارک رمضان میں عرض کرنا ہوں علی اس حقیقت کا نام ہے علی اس کردار کا نام ہے علی اس سیرت کا نام ہے جس سیرت کی ایک ایک ادا کو قرآن نے اپنے مخصوص اس حلوب میں محفوظ کیا ہے یہاں تک کہ اللہ اکبر ایک بات ارز کروں دنیا کے لوگ کیا رزمیہ لکھیں گے اور کیا عالمیہ لکھیں گے کہتے ہیں نا اردو زبان میں سب سے بڑا رزمیہ لکھا میرنیس نے مرزاد امیر نے رزمیہ مرسیہ لکھے رزم کربلا کے حوالے سے رزمیہ کہتے ہیں میدان جنگ کے واقعوں کا مؤثر شائرانہ بیان اسے کہتے ہیں رزمیگاری اپنی مختصر الفاظ میں اس وقت تیزی سے کہتے ہیں عالمیہ جس میں علمناک ٹریجیڈی علمناک واقعات پہ نظم لکھی جائے وہ عالمیہ ہے رزمیہ جس میں جنگ کا بیان ہو امیر المومنین کی زندگی میں جنگیں بہت ہوئی تو امیر المومنین کی جنگوں کا بیان بھی قرآن مجید نے عجب عجب انداز سے کیا ہے یہاں تک کہ یہ شرف صرف علی ابن ابی طالب کو ہے اللہ نے قرآن مدید میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے سورج کی قسم کھائی ہے چاند کی قسم کھائی ہے تین کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی ستاروں کی قسم کھائی بہت سی چیزوں کی قسم کھائی لیکن جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی عظمت تو بن گئی نا اپنی جگہ عظمت تو ثابت ہو گئی اب ایک فہرس فہرس کو آگے بڑھاتے جائیے کن کن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پر حیرت ہوتی ہے جہاد کے لیے علی جب اپنا گھوڑا دوراتے ہیں اس گھوڑے کی تاپ سے جو چنگاری نکلتی ہے اس کی خدا قسم کھاتا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات وبحن فالموریات قدحن فالمغیرات سبحن فاثرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعہ یہ کس منظر کا بیان ہے اللہ میں مفید لکھتے ہیں ارشاد میں کہ اس جنگ کا حال اس واقعے کا حال بہت بڑے فقہانے علمانے فقہانے علمانے مؤرخین نے روات نے محدثین نے نقل کیا اس حبت شیخ مفید نے یوں ہی نہیں لکھا ہے اولاں شیخ مفید خود علم و معرفت و تحقیق کے جس درجے پر فائز ہیں اس کا اندازہ کیجئے یعنی شیخ صدوق کا رتبہ تحقیق کے میدان میں شیخ مفید سے بہت کم ہے شیخ صدوق ممبر کے پہلے زینے پہ ہیں شیخ مفید ممبر کے شہنشین پہ ہیں اتنا فاصل آئے شیخ صدوق میں اور شیخ مفید میں شیخ مفید کہتے ہیں فقہانے علمانے محدثین نے محققین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھی ایک شخص آیا وادی الرمل سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت کے سامنے بیٹھ گیا اور اس انداز سے بیٹھا جیسے کوئی پریشان انسان بیٹھتا ہے کہا یا رسول اللہ میں وادی الرمل سے آ رہا ہوں وہاں کے لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مدینے پہ شبخوں مارے ہیں رات و رات آ کر حملہ کریں اور یہاں مدینے میں بیرانیاں ہو جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہے حوزہ مسلمین کو آقسنا مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے کیپٹل جو اسلام کا ہے اس وقت سب کچھ وہی ہے مدینہ حضور نے فوراں کہا کون ہے جو وادی الرمل کو جائے ایک صاحب اٹھے کہ لو علم جاؤ کافی لوگوں کو ساتھ کیا گئے اور وہاں وادی الرمل ہی پہنچے ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ واپس چلے جاؤ روایت ہے اب میں مزید حاشی آ رہا ہی کہ وقت میرے پاس بالکل نہیں وقت بالکل نہیں کہ واپس چلے جاؤ اور وہ واپس چلے آئے سبحان اللہ بھئی کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے آپ یا رسول اللہ ہمیں بھیج دیجئے جو واپس چلے آئے حضور نے کہا آپ کون جائے گا ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے کہ جاؤ بسم اللہ جاؤں پہنچے اور لوگوں نے پوچھا نام تمہارا نام کیا ہے نام متے کا واپس جاؤ اور واپس چلے آئے کچھ اپنی قد و قامت کی بھی غیرت نہ آئی واپس واپس اللہ جی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کہا لو علم جاؤں اس ایک روایت میں بہت سی چیزیں ہیں مولا تشریف لے چلے اور درمیان میں جتنی نمازیں پڑھیں ہر جگہ نماز بہت مختصر پڑھی سورہ حمد کے بعد قلو اللہ سورہ حمد کے بعد قلو اللہ جتنی آیتیں جتنی رکعتیں پڑھی سب میں قلو اللہ پہنچے وقت سحر انتظار کیا نماز کا وقت جیسے ہی ہوا فجر نماز پڑھی اور آگے پڑھے تعقیب نماز میں جہاد کیا جہاد کیا اس طرح کہ وہ دشمنوں کے قلب میں پہنچے جسے قرآن تصویر کشی کر رہا ہے قرآن تصویر کشی کر رہا ہے قلب میں بالکل وسط میں پہنچ گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے حسب عادت کہا تم کون ہو کہا میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوں کہا جیسے تمہارے پہلے دو ساتھی چلے گئے واپس تم بھی جاؤ واپس کہا میں وہ نہیں ہوں جو واپس جاؤں تم کون ہو کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں روایت کے الفاظ ہیں کہ نام علی سنتے ہی اضطراب برپا ہو گیا اضطراب القوم اضطراب برپا ہو گیا جیسے اضطراب برپا ہوا لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے شقی انہوں نے جنگ کرنا چاہیے جنگ کی حضرت جنگ کی چند لمحوں میں چند افراد قتل ہوئے باقی سب آسیر و سرنگو ہوئے سپر انداختہ جو کچھ ممکن تھا غنیمت وہ بھی فوج اسلام کے ہاتھ لگا اور علی فاطح و زفر مند وہاں سے واپس آئے یہاں پیغمبر آرام فرما رہے تھے جناب امی سلمہ فرماتی ہیں پیغمبر سو رہے تھے چوک کے اٹھے اور فوراں باہر نکلنا چاہا جناب امی سلمہ نے کہا خیر تو ہے یا رسول اللہ اس طرح سوٹے سے چوک کے اٹھے کہا جبرائیل نے کہا ہے علی آ رہے ہیں میں ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں استقبال کے لیے جا رہا ہوں اور صرف خود استقبال نہیں کیا روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمانوں کو جو مدینے میں موجود تھے بلایا کہ دو صف کھڑے ہو جاؤ دو رویا دو صفوں میں کھڑے ہوئے ادھر پیغمبر ہیں دو صفوں میں لوگ ہیں ادھر سے علی ابن عبی طالب تشریف لا رہے ہیں کیا شان ہے استقبال کی فاتح و زفرمند علی کے استقبال کی کیا شان ہے جب پیغمبر کو قریب آ کر دیکھا کہ پیغمبر کھڑے علی فوراں کھوڑے سے اتھر آئے یہاں بھی یہ الفاظ روایت کے ہیں علی جھکے پیغمبر کی قدم بوسی کے لیے فوراں فرس سے اتھرے گھوڑے سے اتھرے اپنی سواری سے اتھرے اور قدم بوسی ہے پیغمبر کے لیے جھکے پیغمبر نے سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا لیا اور کہا علی معلوم ہے تمہاری فتح مندی کی خبر مجھے جبرائیل دے گئے ہیں اس کے بعد یہ سورہ سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ربحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعہ یہ سورہ عادیات اس جنگ رات سلاسل یا جنگ وادی رم اور فتح علی ابن عابی طالب کی شان میں نازل ہوا اور جس میں قسم کھائی گئی جن چیزوں کی ان میں وہ چنگاری بھی ہے جو علی کے گھوڑے کی تاپوں سے نکلی ہے جب قرآن علی کے خواہ کے قدم نہیں علی جس گھوڑے پہ سوا علی جس گھوڑے پہ سوار ہوں اس گھوڑے کی ٹاپوں کی چنگاری نکلے تو قرآن قسم کھائے ہم اس علی کے خواہ کے قدم کو اگر سرما بنائیں تو بیدات ہو سنیے یوں ہی نہیں اسی موقع پر پیغمبر نے وہ یادگار حدیث ارشاد فرمائی ہے اے علی جب علی نے پیغمبر کے قدموں کو گوسہ دیا ہے قدم بوسی کے لئے جھکے ہیں اور پیغمبر نے انہیں سینے سے لگایا ہے اس وقت فرمائی ہے اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں لوگ اسی طرح غلو کریں گے جیسے ریس اب نے مریم کے لئے غلو کیا ہے کہ انہیں انوہیت کے درجے پر پہنچا دیا خدا ماننے لگے تو میں تمہارے فضائل بیان کرتا اتنے فضائل کہ لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھاتے ہیں اور اتنی خاک اٹھاتے کہ چشمیں ہو بن پاتے ہیں یہ ہے علی